اسلام علیکم قائز کیا آلہیں امید کرتا ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کے لئے جیسے آپ سے کہا تھا بٹھی جو ہے جس میں گلتہ اعمال اس کا آپ کو پروس دکھاؤں گا یہ بنی بنائی ملتی ہیں بٹھی ہیں چھوٹی بٹھی ہوتی ہے اس میں دو نمبر تاکہ اٹھالی گل سکتی ہے تو چلیں دوستے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پھر آپ کو اس بٹھی دکھاتا ہوں پوری مکمل اس کا پروس سمجھاتا ہوں آپ کو تو یہ جو ڈھکنا ہے جو ابھی رکھا ہے تو یہ دو نمبر تاکہ اٹھالی اس کے اندر آ جاتی ہے اس کو بلکل بیچ میں رکھنا ہوتا ہے سیڈوں سے جو ہے پریشر سیڈوں سے چاروں سیڈوں سے ایک جیسی پڑے یہ دو نمبر تاکہ اٹھالی اس مگل جاتی ہے تو یہ اس کا جو سمان ہے دوسرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پائپ ہے یہ جو ہے اس کے ایک سیڈ پہ یہ گیس چیز چلتی ہے اس کے ایک سیڈ پہ گیس کا پائپ لگے گا اس سیڈ پہ یہ جو ہے وہاں لگا ہوا ہے آپ نے جتنا گیس کا پریشر کرنا ہے اتنا کر سکتی ہیں کم زیادہ پریشر کرنا ہوتا ہے تو اس سیڈ پہ گیس کا پائپ لگے گا اور اس سیڈ پہ بلور جو ہوا کا بلور ہوتا ہے وہ لگے گا یہ سیڈ جو ہے یہ ہوا کے بلور کے لئے ہوتی ہے اب اس کو میں آپ کو بٹھی کے اندر لگا کے دکھاتا ہوں اس کے تنمیان میں ایک چھوٹا سو سراغ ہے اب میں آپ کو یہ لگا کے دکھاتا ہوں یہ اس طرح فٹ ہوگا اور ایک سیڈ پہ آپ گھر والی گیس بھی استعمال کر سکتے ہیں الپی جی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو جلانے کا طریقہ یہ ہے کہ بلکل ہلکی سی گیس کھول کے پہلے آگ لگائی جاتی ہے پھر پریشر کھولا جاتا ہے یہ وال لگا وہ اس قیس سے کام زیادہ پریشر کر سکتے ہیں بلکل ہلکی سا پریشر کھول کے صرف آگ لگانی ہوتی یہ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی کھول ہے بس اتنے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہوئی ہوگی یہ ویڈیو آپ اس طرح اس کے اندر آگ جلا کے کٹھالی رکھ کے پھر ڈکنا ڈک دو تو اس کا پریشر جواب اندر ہی رہتا ہے اور جلدی مال کر جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ میں اسی بہت سی معلومات آپ کو دیتا رہوں گا آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ